اسلام علیکم میرا نام حافظ احمد ہے آپ لوگ ڈیفرنٹ ویڈیوز میرے پیچ پر دیکھتے رہتے ہیں آج بڑی امپورٹن ویڈیو ہے میرے ساتھ ہمارے ایک سٹوڈنٹ ہے بلکہ ہمارے ٹیم میمبر ہیں شہاب ہم یہ بات کرنے جارے ہیں کہ فری لانسنگ سے آپ لوگ کس طریقے سے پیسے کما سکتے ہیں ہمارا کیا پروسس ہے ہمارے کتنے سٹوڈنٹس کتنے پرشن سیکسسفول ہیں کتنے کتنے پیسے کما رہے ہیں کس طریقے سے پیسے کما رہے ہیں اور اگر آپ فری لانسنگ کرتے ہیں اور آپ کو آرڈر نہیں ملنا تو آرڈر کیسے لینا ہے پیسے کس طریقے سے کمانے ہیں مشکل کہاں پر آ رہی ہیں فری لانسنگ پر پروپر ڈیٹیل میں آج ہم لوگ بات کرنے لگے ہیں شہاب تھانکیو بری مچ آپ دوسرے شہر سے لاہور آئے اس مقصد کے لئے کہ ہم نے کا ویڈیو بنائیں تو کیا حالہ والا ہے آپ کا ایکسپیرنس کیسا جا رہا ہے ہمارے سٹوڈنٹس کے ساتھ الحمدللہ سر فرس پہل تو ٹریفلنگ کر کے ہوں بہت کمفرٹیبل فیل کیا بہت اچھی آپ نے مہمانوازی کیا تینکیو بری مچ آپ کا شکتی ہے اور سر بہت ہی انبلیویبل ایرزلٹ رہا ہے ہمارا ہی کامرٹس کا لاسٹ تقریباً ایک سال ہو گیا ہے مجھے جوائن کی ہوئے تو انبلیویبل ایرزلٹ رہا ہے جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو کیا بلکہ آپ کے سامنے بھی آئے گی وہ سٹوڈنٹس پہ بھی آپ کو دکھائیں گے انہوں نے ماشاءاللہ پوری اس کی ایک شیٹ بنائی ہے کہ کتنے پرسنٹ ہے سکسیسفل ہیں کسی حسابت ہے اچھا ان کا کام کیا ہوتا ہے جب سٹوڈنٹ ہمارے سے مکمل ٹریننگ لے لیتا ہے تب ہم سٹوڈنٹ کو ان کے حوالے کر دیں کہ جی اب آپ نے ان کو آرڈر لا کے دینے آرڈر لا کے دینے میں ہیلپ کرنی ہے پروپر ان کے فریلانسنگ کی پروفائل بنانی ہے پروپ کروانی ہے گلز رینک کروانی ہے چھوڑا سا پروسس بتائیں کیا کیا کرتے ہیں آپ پاس ایک بچہ آگیا آج پورا پروسس ہوگا اب اس نے کام سیکھ لیا اب وہ آیا کہ جی مجھے آپ آرڈر لا کے دیں جی اچھا فرسٹ فر آل تو ظاہری سی بات ہے انہوں نے ایمازون کا کوشٹ کر لیا کمپلیٹ تو ظاہری سی بات ہے سارے پروسس سے کمپلیٹ ہونے کے بعد وہ آتے ہیں میرے پاس میں کیا کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں پتا پھر ان کی فرسٹ فر آل گگ بناتے ہیں جو تو بندے کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں پتا آپ نہیں کرنا پھر ہم ان کو بھی کر کر دیتے ہیں لیکن میرا مین مقصد ہوتا ہے کہ بندہ انڈیپینڈٹ ہونا چاہیے تاکہ بھئی ایک گگ میں بنوا ہوں دوسری سیون گگز وہ خود بنائیں میں کیا کرتا ہوں ان کی گگز بناتا ہوں ٹائٹل سیٹ کرواتا ہوں ان کی جو تھم نیل ہے وہ سیٹ کروانا اور تھم نیل کے بعد پھر ظاہری سی بات ہے کہ کوئی بچے ہوتے ہیں کہ بھئی گگ بن گئی اب رام سے بیٹ جو آرڈر ہی آرڈر ایسا سر بھیلکل نہیں ہوتا سٹیٹ فارورڈ گئے رہا ہوں کیوں وہ بچے کا عام جب ہوتے ہیں ہماری جو ای کاملٹس کی سکسیس ریشو ہے نا وہ ایٹی فور پرسنٹ ہے جو سولہ پرسنٹ لوگ کون ہے وہ یہی ہے کہ گگ بن گئی آرڈر نہیں گگ جب سادہ ٹائٹل ہر چیز میں نے اس کی سیٹ کروا دی اب ظاہری سی بات ہے بچے کون کامیاب ہوتے ہیں گگ بنانے کے بعد جو مجھ سے ٹچ رہتے ہیں ظاہری سی بات ہے اچھا میں سمجھ رہتے ہیں ایٹی سیون ہے ایٹی فور بلکل ایسی ہے کیوں سر بیسیکل ہوتا کیا ہے انہوں نے گگ بن گئی آرڈر بچے جو یقین مانے جو بچے مجھ سے ٹچ رہتے ہیں ہماری جو الحمدللہ سر بسی سر چوبیس گھنٹے ہیں بلکل جی بس یہ کہ رابطے میں آپ نے خود رہ رہے ہیں اگر آپ رابطے میں نہیں رہ رہے ہیں اچھا اب آپ بتائیں کہ پروسس کیا ہوتا ہے ایک چیز جو انہوں نے بتائی نا گگ والی یہ بتاتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ میں ان سے کہتا ہوں خود بناو یہ میں انہیں بتاتا ہوں کیونکہ ان کو بنا کے دینے ان کا تو پانچ منٹہ جب یہ آپ کو بنوائیں گے تو تب ان کا ایک گھنٹہ لگے گا لیکن یہ پانچ منٹ نہیں یہ گھنٹہ دیتے ہیں کہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے بنا لیں تاکہ آئندہ جب بھی کسی بھی فیلڈ میں بنانی ہو کسی بھی ٹاپک پر بنانی ہو تو آپ اس کو خود سے بنا سر سر پروسس یہ ہی ہے کہ سمپلی گی کو جب بن جائے گی تو ظاہری سی بات ہے کہ ہم نے کیورز ہی ایسے کرنی ہے اس کی ایسی ایسی سی سیٹ کرنی ہے کہ ہمارے گی پہلے پیج پہ آجائے پہلے پیج پہ اب کیسے آئے گی ہمیں ہی کیوں کلائنٹ دے گا کہ آرڈر ہم سے آرڈی پہلے بھی لوگ ہیں جب آپ کا تھام نیل اٹریکٹیو ہوگا راہری سی پاتے ہیں جب تھام نیل اٹریکٹیو ہے بندہ کلک کرے گا آگے بعد آجائے پرائسنگ کی وہ دیکھ رہے کہ بھئی بندہ جو ٹاپ ریٹیڈ ہے وہ ایک کام دے رہا تین سو ڈالر کا اور پاٹیسانی دے رہے ہیں ٹوئنٹی ڈالر میں بسر آرڈر کس کو ملے گا دیفینیلی ان کو ملے گا جب ایک آرڈر آگیا ہماری ایک پروفائل بیلڈ ہوگی جب پروفائل بیلڈ ہوگی تو ایٹومیٹیکلی آتے جائیں گے ہمارے پاس ایسی ایسی بھی سٹوریز آئی ہیں کہ بچوں کو گیک بنانی نہیں آتی اور الحمدللہ سٹوری کی بھی جن کے کام میں بجلی نہیں ہے بجلی نہیں آتی وہ چیٹ کی پڑی اور گوگل استعمال کر کے انگلیش میں باتے گئے سر میں کہتا ہوں کہ بندے کی نیت صاف ہو اور پوری کوشش کے ساتھ آئے کنسسٹنسی سے لگے رہنا تو آپ پیسے کمارے میں ہر سے بتائیں کچھ سٹوڈنٹ کے بارے میں کتنے کتنے کمارے ہیں ہماری ایک گجرہ والا سے ایک سٹوڈنٹ ہے آئیزا وہ الحمدللہ بھی لگائیں گے ہم کسی اسی ویڈیو میں یا الگ سے کہ میں نے کہا تھا یہ لوگ یقین نہیں کرتے مجھے ویڈیو بنا کے بھیجو اس نے پھر مجھے ویڈیو بنا کے بھیجیے میں نے کہا ایک اسے بھیجی میں نے کہا نہیں سکرول ڈاؤن کرو ریفریش کرو چھے چھے دفعہ تاکہ پتہ لگے کہ یہ ریال ویڈیو ہے دیکھیں کیسے ملک وہ دیکھیں وہ بھی ایسے سٹوڈنٹ اور جو ابھی ریسنلی ہمارے کاری صاحب آئے ہیں سر یقین کر وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ پنجابی باگ رہے ہیں میں نے وہ کارک نہیں پتا تو جانے تیرا گام جانے سر پھر اسے زیادی سے بات ہے کہ اسے ٹرین کیا کیا الحمدلیلہ اور ایسے سٹوڈنٹس ہیں اور بھی کچھ کا بتائیں ایک موت ہے جنہوں نے ابھی اپنی فیلڈ چینج کر لی کچھ اور سروسز دینا شروع کر دی جی جی بلکل اور بھی سٹوڈنٹس ہیں ایک اور ریسنلی مجھے یاد ہے کہ ایک آلیہ لڑکی ہے وہ بیس سیامن سے ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ایک اسامہ لڑکا ہے اور جو ابھی آپ سے ریسنلی وہ جو مٹھیائی کا ڈبا لے کے سنیل وہ وہ الحمدللہ لیول ٹو کا ہے اور ہنڈر ڈالر ریسنلی ان کے کمپلیٹ ہوئے ہیں اور وہ لڑکا ہے ہنڈر اور لیول ٹو کا ہے اور ان کی جو ایوریج بتا رہا ہوں یہ ایک زیکٹ نہیں ہے ان کی پر منت جو ہے نا سر وہ دو ہزار ڈالر وہ کمہ رہے ہیں اور زیرو سے دو ہزار ڈالر دو ہزار ڈالر کتنے بنتے ہیں سر چھے لاکھ تو تقریبا ساڑھے پانچ لاکھ چھے لاکھ ایسے کالیں بھئی آپ کو خود ہی کچھ کرنا پڑے گا جو سٹوڈنٹ لگا رہتا ہے نا کنسسٹینسی کے ساتھ وہ پیسہ کماتا ہے اگر کوئی فیل ہوتا ہے تو وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کا اپنے ڈرسٹنگ ہتم ہو جاتا ہے بلکل اور کیا رہی ہیں فیلئر کی ریزن جو سٹوڈنٹ فیل ہوتا ہے وہ کس وجہ سے فیلئر یہی ہے کہ سر وہ کاؤنٹ بن گیا ایک دن رابطہ کیا دو دن رابطہ کیا میں انہیں کہتا ہوں بھئی آپ رینکنگ چیک کرو مجھے اپ ڈیٹ کرو سر مجھے اب یہ تو ہوتا ہے کہ آگے کوئی ایک سنگل بندہ کہہ دے کہ میں نے شاہ آپ کو میسیج کے انہیں ریپلائی نہیں کیا مجھے تو جان پہ بن جاتے کہ اگلے بندے کو گائیڈ کرنا ہے جو مرضی ہو جائے میں اپنے ایونٹ سے اپنے کام میں بھی مائس میں سے آپ ایسے کر لیں ایسے کر لیں جیدھر بھی ہوگا کیوں بچوں کو سمجھاؤ کرو اب فیل کیا تھے مین پوائنٹ سنے کہ بچے فیل اور گگ بن گئے گگ بن کے آرڈر نہیں آرہی بیٹھ جو بھئی نہیں آرہی اس کو ریسرچ کرو کیورٹ چینج کرو کیورٹ چینج کرو کچھ نہ نہیں تو کرو نا اس کے اندر گگ نہیں لگاؤ گگ میں دیکھو کہاں پہ مسٹیک اس کو چینج کرو اس کے اندر ویڈن چینج کرو پیرا گرافت ہو کچھ نہ کچھ 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 تبدیلی آنے چاہیے نیچی سر وہ والی سلیکٹ کرنی چاہیے کیورٹس وہ والی سلیکٹ کرنے چاہیے جس میں کمپیٹیشن کم ہے آپ ایک اندازہ لگائیں ایک جو فیلڈ ہے اس میں ہنڈرڈ بندے کام کر رہے ہیں اور ایک بندہ جس میں لاکھوں بندے کام کر رہے ہیں تو ہمیں کدھر جانا چاہیے ہنڈرڈ لوگوں کی اوپن ہو گئی تو وہ اویلیبل سروسیز جو ہے وہ ہے بیس ہزار جب اس نے آن لائن بٹن پر کلک کیا تو سروسیز کینی رہ گئی سولہ بندے جب بیس بندے جو اس وقت آن لائن جو اس ٹائم آن لائن یہ گیم میں ساری ہے ہر وقت ہر وقت بھی نہیں مطلب جو ٹائم ہے آپ آٹھ داس دن میں رہ لیں چار دن میں رہ لیں لیکن وہ ٹائم ہے جو بہاں پر پیک ٹائم ہے جب لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو جب میسیج آتا ہے اب دیکھیں میرے پاس بچیں ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو آرڈر نہیں آتا ہے جن کو میسیج آتے ہیں سار ریپلائی نہیں کرتے اگلے دن جا کے وہ یار سار اب کیا ریپلائی بھائی آپ کا آرڈر میسیج آیا ہے آپ کا آن سپورٹ ریپلائی کرتے بھائی ڈالرز میں انکم جنریٹ کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں اس ملک کے اندر اس ملک میں اگر آپ نے رہنا ہے تو آپ نے ڈالرز میں ہی کمانا ہے تب ہی آپ کا گزارہ ہونا ہے رکھوں میں کمانا کے کوئی گزارے نہیں چھوٹی کی بات کرتا ہوں کہ اگر بندہ جوڑا رہے صبح دیکھیں فائیور سایت اپنے بھی کام جوڑا رہے صرف ہنڈر پرسنٹ بات ہے کہ نو اڈر آئے تو بات کریے بلکل جی بلکل کنسسٹینسی سے جو بھی بندہ کام کرتا ہے بیسے کماتا ہے آپ جو بھی سیکھنا چاہ رہا کرنا چاہ رہا وہ آئے رابطہ کریں ہم سے ٹیم کو میسیج کر دے نیا بیچ انشاءاللہ اید کے فاللو شروع ہو رہا آپ لوگ آئیں ملکہ کام کریں اور ڈالرز کمائیں اپنا بھی فائدہ کریں ملکہ بھی فائدہ کریں اور آپ کوئی بات بتانا چاہئے کوئی مسیج دینا چاہئے سر ایک ایسے بھی ملکہ دے جن کے ساتھ گھل لکھ ہوتی ہے جل ہوتی ریسنلی مارس ایک لیکن آپ سب نے یہ نہیں سوچ لیکن آپ نے یہ سوچ رہا ہمیں کام کرنا کرنا کام کرتی ہے اگر کام نہیں ہوتا سر اچھی بات یہ ہے کہ 24 گھنڈ آئی آئی آپ ہیلپ لیں پورا گھر شہاب کا کام ہے کہ آپ پر کرو دینا آپ کرو دینا آپ کو ایک آرڈر ہنٹنگ کا بندہ پی پی سی کا بندہ ہر وقت محاضر ہیں کہ آپ مجھے آرڈر آگئے اس چیز کو فلفل کرنے میں مشکل آرہی ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ آپ کو فلفل کروائیں کے آگے آگے اچھی بات یہ ہے کہ ریکارڈنگ آویلیبل ہیں گوگل آئی آئی